بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد بلال افتخار خان اور میرے ساتھ بیٹھے میں سلمان لالی آج ہم نے ڈسکس تو کرنا تھا پہلا جو پروگرام تھا اس کا پارٹ ٹو لیکن کچھ آج ایسی ڈیویلپمنٹس ہو گئی کہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑھ رہا ہے جو آج ہیوسٹن کے اندر امریکن اتھارٹیز نے چائنیز کو یہ الٹی میٹم دیا ہے کہ 72 آرز کے اندر جو ہے وہ اپنا کونسلیٹ جو ہے ہیوسٹن ٹیکسس کے اندر اسے خالی کر دیں تو افتدائیے کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ اور چین کی جو تعلقات ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں بہت پرانے جارج واشنٹن کے زمانے سے جو ہے یہ تعلقات چل رہے ہیں اور امریکہ اتحادی تھا ریپبلک آف چائنہ کا پیسیفک کے اندر جو سیکنڈ گولڈ وار کے اندر جنگ لڑی گئی لیکن جب کیمنسٹ گورنمنٹ آئی اور موزہ تنگ کی قیادت کے اندر تو اس کے بعد یہ حالات کشیدہ ہونے لگ گئے اور انہوں نے ایک جنگ بھی لڑی اور وہ کوریا کے اندر لڑی جس کے بعد نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تو بات آگے شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں سلمان لالی سے کہوں گا کہ سلمان لالی آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج بند کرنے کا حکم دی ہے تو یہ کیا ہوا کس وجہ سے ایسا ہوا ہے دیکھیں میرے خیال میں ایک بہت ہی ایکسٹریم سٹیپ ہے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا اور ہمارے دیکھنے والے بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ابھی ریسنٹلی کو اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے اسپیشلی جو تیریفز لگائے گئے کاؤنٹر تیریفز لگائے گئے ٹرمپ حکومت کے آنے کے بعد جو ٹریڈ وار شروع ہو گی جس کے اثرات نہ صرف امریکہ اور چین کے اوپر پڑے بلکہ پوری دنیا نے اس کے اثرات کو محسوس کیا لیکن یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ اسکلیشن جہاں تک پہنچے گی کہ امریکہ جو ہے وہ چین کو اپنا کانسل خانہ اپنا کانسلٹ بن کرنے کا حکم دے گا بہتر گھنٹ و جو کہ جمعہ والے دن وہاں کے وقت کے مطابق چار بجے ختم ہو جائے گا اس سے پہلے ایک اور بات جو میں یہاں پر منچن کرنا چاہتا ہوں کہ امریکن میڈیا پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک خبر آپ کو چینیز کانسلٹ ان ہوسٹن کے حوالے سے ملے گی کہ چینیز جو ہیں انہوں نے جو کوٹ یارڈ ہے چینیز ایمبیسی کے درمیان میں وہاں پر کچھ سینسٹیو اور سیکرٹ ڈاکومنٹس کو جلا رہے ہیں اب یہ ازمشن ہے کہ سینسٹیو ڈاکومنٹس ہیں پوری دنیا کے آفیسرز کے اندر ہوتا ہے کہ جو فالتو فضول آپ کے پاس کالزادت ہوتے ہیں جو کارسپونڈنس ہوتی آپ انہیں چلاتے ہیں سپیشلی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہاں پر تو ڈیفنیٹلی آپ کاغذات کو ضائع کرتے ہیں بکاوز اس کے اندر بہت ساری سینسٹیو انفرمیشن ہوتی ہے اور جب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اندر تہران کے اندر جب امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اٹھاٹ ٹائم امریکنز کیا کر رہے تھے جو بیسیکلی ان کو ڈسٹرائی کر رہے تھے ان کی جو ڈاکمنٹس تھے جو کہ وہ مکمل طور پر نہیں کر پائے اور بعد میں بہت دنیا کو ہلا دینے والی وہاں سے ریولیشنز دیکھ لیں سو یہ امریکن میڈیا کے اوپر جو پروپوگینڈا کرنا ہے کہ جی کیوں وہ کر رہے ہیں کاغذات کو جلا رہے ہیں تو یہ بڑی نورمل پریکٹس ہے ویسے بھی اگر کوئی ڈپلومیٹک بیک کے اندر کوئی اس کی جو اس کے اندر کاغذات وغیرہ ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے سو ایک تو یہ چیز لیکن میں جو سب سے اہم سوال جو امریکن میڈیا نے پوچھ رہا اور جو کہ ہمیں پوچھنا چاہیے اور میں یہ سوال بلال صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھنے والوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا اور اس اقدام کو جو چینی حکومت ہے چینی حکام نے کہا ہے کہ یہ سیریس ایسکلیشن ہے چونکہ واقعتاً ایک سیریس ایسکلیشن ہے چین اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان نہ صرف میں یہ بلال صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا دوسری بات ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کھیرہ ڈالا جا رہا ہے چین کی جانب سے ایک انٹرنیشنل گیم شروع ہو چکی ہے انڈو پیسیفک کے اندر ایشیا پیسیفک کے اندر پھر دو بہت ہی اہم انٹرنیشنل وار گیمز ہو رہی ہیں وار ایکسرسائزز ہو رہی ہیں دو مختلف ممالک کر رہے ہیں رشیا بھی امریکہ بھی ایک تو تھوڑی سے وہ معلومات ہمیں دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا جو گھیرہ یہ جو پورے کا پورا ایک ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے چین کے اگنسٹ اس کے حوالے سے سیکھلے میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دور کے اندر جیسا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید آنے والے جو نومیمبر کے پریسیدنچل الیکشنز ہیں اس میں ٹرمپ جو بائیڈن سے ہار جائیں اور اگر ڈیموکریٹس واپس آتے تو ان پولیسیز کا کیا ہوگا جن جو کہ ٹرمپ صاحب کی شروع کی گئی پولیسیز ہیں اگنس چائنہ اینڈ ادھر کنٹریز سلمان اس کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کوئی یاد ہوگا کہ نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں رینڈ کوپریشن نے جو ان کا ایک ڈیسرچ ہے انسٹیٹیوٹ ہے اس نے ایک ایڈیٹڈ کتاب جو ظلم خلیل ذات جو اب سپیشل نقائے آن اگوانستان امریکہ کے ان کی یعنی کہ وہ ایڈیٹر تھے انہوں نے کی تھی سورسز آف کونفلکٹ ٹونٹی فرس سینچری اس میں جتنے بھی سکولرز تھے انہوں نے اس بات کو پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹونٹی فرس سینچری کے اندر جو ایکانومی کا مرکز ہوگا وہ ویسٹ سے اوٹھ کے ایشیا کے اندر خاص طور پر فاریس میں پہنچ جائے گا تو امریکہ کو ایک پتلے سال آپ کو بتا ہے پتلے سال دنیا کے اندر سب سے آگے جو ہے ایکنومیکلی وہ امریکہ تھا اور دوسرے نمبر پر چائنہ آگیا تھا اور اب فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے کرونا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی معیشت جس نے بہتری دکھائی ہے اور 3.7 پرسن گروت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ چائنیز ایکانومی دکھا رہی ہے اور ابھی آپ نے بات کی انڈو پیسیفک کی تو پہلے یہ ایشیا پیسیفک تھی امریکن جو ہے اس کے بعد انہوں نے یہ انڈو پیسیفک کر لیا کیونکہ چین کا جو ہے جو ہے طاقت میں یہ بسکلی سمجھانے کے لیے آم شرپ یہ بسکلی ایک ریجنل الائنمنٹ ہے لیکن انڈو پیسیفک کے اندر جہاں پہ بڑی باتیں کی گئیں چائنہ نے اس کو بڑے ہی سنسیبلی جو ہے ٹیکل کیا اور ابور کے ذریعے ہم بار بار بات کرتے ہیں ابور تو ابور کے ذریعے ایکنومکلی اپنی سوفٹ پاول کو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو دشمن تھے یہ کمپیٹیٹر جنہیں کہا جا سکتا ہے ان کے اندر بھی اس سٹریٹیجی میں شامل کیا ابور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جیپین جو کوارڈ کا ممبر بھی ہے اس وقت ایکسسائزز بھی کر رہے ہیں فلپین سی کے اندر اور اس کے علاوہ بہتنا ان کے اچھے ریلیشنز نہیں تھے وہ بھی شامل ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایکنومکلی کنیکٹ کرتے کرتے چائنہ اپنی دشمنیاں ختم کرنے لگیا چائنہ کے بارے میں ایک میں بات کہتا ہے چلوں کہ ایک بہت مچور پاور ہے تائیوان مثلا ٹوٹا ہوا حصہ ہے چائنہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ معاملات کو امن کے ساتھ اور میوچول فائدے کے تحت جو ہے نا اسے سوارے ایسی جو ایٹوٹیوڈ اس میں میں سٹرٹیجی گریسٹرین نظراتی بہت رہے ہیں اچھے یہاں پر میں ایک اور بات کرتا ہے چلوں کافی لوگ ہماری باتوں کے اوپر ایک کمنٹ بھی آیا تھا جس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں کہ جو سٹرٹیجی ہے نا انسانی دماغ جو ہے وہ ٹیکٹیکل مائنڈیڈ ہے وہ سٹرٹیجی کو نہیں سمجھتا کیونکہ ہم ایک وقت میں ایک طرف فوکس کر سکتے ہیں اس کی میں مثال لیتا ہوں کہ جب گریس جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ اتنا کے مندر پر جاتے تھے جو کہ وزڈم کی دیوی تھی نہ کہ ایریس کے جنگ کا دیوتا تھا گریس کہتے تھے کہ جنگ ہو گئی یا سٹرٹیجی جو ہے وہ اتنا حساس معاملہ ہے جو جذبات پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس لئے جذبات کو جب بھی ہم کسی چیز کا انیلیسز کرتے ہیں تو جذبات کو سائٹ پر رکھ کے ریشنل ہی اسے دیکھتے ہیں اور پوچھت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھا انڈو پیسیفک آئی چائنہ کو گیرہ تنگ کرنے کے لیے چائنہ نے اس کے مقابلے میں اسے اوبور کو لے کے آیا اوبور سے کیا ہوا کہ دشمن جو ہیں وہ آج سا آج سا ایکنومیکلی جب انٹیگریشن شروع ہوئی تو وہ آٹومیٹیکلی وہ دشمنیاں پیچھے جانا شروع ہو گئیں اور معاملات جو ہیں اچھا امریکہ نے پچھلے سال کیا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر کا جو آسیان سوٹ تھا اس کے اندر جہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر آئے ہوئے تھے فار ایسٹرن کنٹریز کے وہاں پہ امریکہ نے جو ڈینس روس غالباً ان کے جو سیکٹری آف کومرس ہیں ان کو بھیجا اور اس کا بہت زیادہ افینڈ ہوئے جو آسیان پریزیڈنٹس تھے اور یہ ایک امپریشن ملا کہ امریکہ شاید جو ایکنومیک ہے ابینڈن نے وہ اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہا ایکنومیکلی کیونکہ بیسیکلی تو دیکھا جائے آخر میں تو ایکنومی ہر ایک کیس کو وہ کارل مارکس نے بھی کہا کہ ایکنومی جو ہسٹری ہے ایکنومیکس ان ایکشن کوارڈ کا مطلب چار ممالک ہیں جن کے اندر امریکہ آسٹریلیا جپین اینڈ رشیا ابھی آپ نے جن ملٹری ایکسرسائزز کی بات کی ہے وہ ملٹری ایکسرسائزز کے اندر دو ہو رہی ہیں ایک تو انڈی بان نکوبار آئیلینڈ ریبین سی انڈیان نیوی کے ساتھ ہو رہی ہے اور یو ایس ایس نیمٹس جو ہے ائرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ اس کے اندر ہے اور ان کے جو کمانڈر کا بھی آیا کہ اس ایکسرسائز ہے انٹر آپریٹیبیلٹی جو ہے انڈیان اور امریکن نیوی کے درمیان بڑھے گیا اب انٹر آپریٹیبیلٹی پہ کبھی ہم بات کریں گے یہ ایک بڑا کیچی ورڈ ہے پروین سوان دی نے شروع کیا ہر چیز میں انٹر آپریٹیبیلٹی جو ہے نا اس کو وہ یوز کرنے کی انڈیان انیلیسٹ کوشش کر رہے ہیں دوسری آپ کی ہو رہی ہے جس کے اندر جپین آسٹریلیا امریکہ کے ساتھ مل کے سی او فلپین کے اندر کر رہے ہیں اچھا اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ چائنہ آپ کو پتہ یہ کوویڈ نائنٹین آیا ہر کوئی اپنی میں پڑا ہوا تھا چائنہ نے نہ صرف اس بیماری کو علاج یعنی کی شکست دی بلکہ یہ وہ ملکہ جو سب سے پہلے دوسرے ممالک کی مدد کے لیے ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ اٹلی سے شروع ہو جائیں اور آپ اپنے فارس تک آ جائیں جہاں جہاں پہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے نظر ہیں ہم نے دیکھا چائنہ وہاں پہ اپنی سوفٹ پاور کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ گیا اس نے ماسک دیئے میڈیسن دی اور ہر طرح کی جو ہے نا وہ کوشش کی اب ہم پھر آتے ہیں انڈیا کی طرف کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کمپیٹیٹر بیچا جائے اور اپنا سامان بیچا جائے اور اس میں میں بتا دوں ایکول ریلیشنشپ نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جو ٹریڈ سینکشنز انڈیا کے اوپر لگائے گی اور انڈیا نے بڑا بڑا منایا کہ ہم تو بھئی ہاوڈی موڈی کر رہے ہیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ ٹرم بھی کر رہے ہیں ویلکم ٹرم بھی کر رہے ہیں تو امریکہ ہمیں اس طریقے کی لفٹ نہیں کروا رہے ہیں تو امریکہ تجارت چاہتا ہے نمبر ٹو جو اس کے سٹریٹیجک بیسز نیول بیسز انڈیمان نیکو بات چائنہ کے خلاف اس کا علاقہ جہاں تک ملیٹری کی بات ہے تو امریکن لیڈرشپ اس نتیجے پہنچ چکی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ چائنہ کے ٹیکل کرنے کے تین اور تیرہ مہنی ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ کر سکے اچھا بلال آپ نے یہ بات کی اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں بھی جانوں اور ہمارے سب دیکھتے ہیں ہمارے بھی جانے کہ ایٹ در مومنٹ جو چین کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس کے اندر کون کون شامل ہے کون کون سی طاقتیں ہیں کون کون سے ممالک کس کس خطے کے اندر چینی جو انقلاب ہے یا چینی معاشی جو قوت ہے جو ایک ریلے کی صورت میں پوری دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے اس کے آگے بند باندھ سکے اور یہ کوششیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر اب آپ نے جیسا کہ بتایا کہ انڈو پیسیفک ریجن جو ایک نئی ایک نیا الائنس ہے ایک طرح سے ایک نئی الائنمنٹ ہے سٹرٹیجی کے الائنمنٹ جو اب قوارڈ بن گرہ گئے اینویز یہ وہ چائنیز انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ وہ راستے ہیں بہر ہند سے گزر کر اگر چینی مصنوعات چینی بحری جازوں کے ذریعے میڈلی اسی یورپ تک جانے کی کوشش کریں گے تو آگے بہت ساری ایسی قوتیں بہت سارے ایسے متحارب قوتیں اور ممالک ہوں گے جو کہ ہم کا راستہ روپنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور چین کی ناکبندی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سی پیک بنایا گیا سو آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کی اہمیت اس موجودہ صورتحال کے اندر کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دو چند ہوگی بکاوز میں یہاں پہ مینچن کرنا چاہتا ہوں بعض لوگوں نے یہ بھی پروپگنڈا کرنا شروع کر دی ہے جو کہ میرے خیال میں الانفارمڈ ہے میں ایموشنلی اس چیز کو نہیں کہہ رہا پروپگنڈا الانفارمڈ انیلیسز ہے کہ کیونکہ چائنہ نے ایران کے اندر چار سو بلین ڈالرز کا ایک موہدہ کیا ہے اور اس موہدے کے بہت ساری جزیات پر لوگ توجہ نہیں دیتے کہ اس کے بدلے ایران کو بہت کم قیمت پر اگلے پچیس سال کے دوران تیل فراہم کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں سو ایسے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے سی پیک کی اہمیت جو روٹ پاکستان فراہم کرتا ہے چین کو گرم پانیوں تک رسائی دیتا ہے وہ اس کی اہمیت پہلے سے آپ کو نہیں لگتا کہ دو چند ہو گئی ہے اس پر میں بات یہ کروں گا کہ اس وقت بھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو تو ہمیں امریکن پالوسی ٹورز چائنا خاص طور کے اندر ٹرمپ کے زمانے کے اندر اس میں بڑی کنفیوجن نظر آ رہی ہے جو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ امریکہ کسی حد تک وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ خوف زیادہ بھی ہے چائنا کی پڑھتی بھی آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر چین جس طرح پہنچ چکا ہے اٹلی تک جو ہے اوبر جا رہی ہے قبرس ہو گیا گریس ہو گیا ٹرکی ہو گیا اور پھر ایک گولڈن جو ہے ہمیں سرکل بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں چائنا پاکستان ایران اور ٹرکی اور رشیہ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سامنے آپ کے واضح نیچرل الائز بنتے جا رہے ہیں تو امریکہ کو خوف یہ ہے کہ اب جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں کچھ امریکن نیو سائٹس نے اور لوگوں نے اس چیز کا خطرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ چائنا کو ایران جو ہے ایران جو گلف کے اندر بیس دے سکتا ہے نیو بیس تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ دو جگہ پہ ایکسسائزز بھی امریکنز کر رہے ہیں اپنے کوارڈ الائز کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور جپان اور آسٹریلیا کے ساتھ اس کے علاوہ ایک بڑی عجیب چیز ہے پھر میں کوئی سٹریٹریجی جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے اس کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت اپنی آپ ٹرین کرنا پڑتے ہیں اپنے دماغ کو ایک طرف پہ یہ ہو رہا ہے دوسری طرف پہ رشیا جو ہے وہ اپنے ساؤتھ ویسٹ کے اندر بھی ڈیرڈ لاکھ فوجیوں کے ساتھ اس نے جو ہے پیوٹن کے کہنے کے اوپر جو ہے نا ایکسسائز سٹارٹ کر دی ہے وقت ہمارا بہت زیادہ بلال سب سوری ٹھوٹیو اور میں یہاں پر صرف ایک بات کہہ کر اس ویڈیو کو سمپ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کا کومنٹ میری نظر سے گزرا وہ پاکستانی سینئر جنرلس پی اور انیلس پی انہوں نے کہا کہ اب جو چین ہے وہ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور آگے لیک او بی او آر کا جو ایک بسیکلی فیوچر ہے وہ اسے اس نے افغانستان کے سالوہ بستہ کر لیا اور احران کے ذریعے آگے وہ یورپ تک وہ پہنچے گا تو بہرحال یہ کافی مزرکہ فیز بات ہے اینویز اس پر انشاءاللہ مزید بھی ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر بات کرتے رہیں گے سوری میں آپ لوگ کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے کچھ انفرمیشن ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا ایک تو سی پیک والی جو بات کی تھی سی پیک کمپلیمنٹ کرے گا چاہ بہار کو چاہ بہار سے آپ کو بتے جس طریقے سے انڈیا کو نکالا گیا وہ اس سے پہلے جو ہے کر چکے ہیں اس کے علاوہ ایرابینز کے ساتھ بھی سعودی عرب یوئی کے ساتھ بھی بہت جلدہ آپ دیکھیں گے کہ ایران جیسا معیدہ ہو رہا ہے چائنا کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا لنک بن رہا ہے پاکستان کی جو اہمیت ہے پاکستان بسیکلی پاور ڈمبل ہے پاکستان ایک طرف ساؤت ایشیا کو جوائن کرتا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے علاوہ وہ میڈل ایس کو تو پاکستان جس جنکشن پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کم ہوگی تو وہ میرے خیال میں اہمتوں کی جنت میں اور یہ بات ہم آوٹ آف لاو فور پاکستان نہیں کہہ رہے ہیں یہ بسیکلی حقائق ہیں آپ کو نقشہ اکثر کھول کر اسے دیکھنا چاہے جیسا کہ ہماری عادت ہے ہم دفتر میں اکثر جب فری بیٹھتے ہیں تو ہم نقشہ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف روٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انچینٹ جو تجارتی روٹس تھے ان کے اوپر بھی غور اف اکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہارحال آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر کچھ مزید اہم موضوعات پر آپ سے مطبع کریں گے اللہ حافظ